بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلامباد کے حوالے سے ایک اور زوردار پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمشہد مانگٹ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سروسندو صاحب ناظرین اللہ پاک نے انسان کو ایسے مخلوق بنایا ہے کہ اس سے بڑا صاف سترہ بھی کوئی دوسری مخلوق نہیں اور اس سے زیادہ گندی بھی کوئی نہیں گند بھی بیشمار ڈالتا ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ اسلامباد کے حوالے سے بتایا تھا سندو صاحب نے بلکہ وہ تحقیق بتائی تھی کہ اسلامباد کا ہر شہری جو ہے تقریباً ایک کلو گند جو ہے وہ روزانہ ڈالتا ہے نیوسپل کارپوریشن اسلامباد میں موجود ہے سینیٹیشن کا عملہ بھی موجود ہے اور روزانہ کی بنیاد کے ٹنوں کے حساب سے یہاں پہ کودہ اکٹھا ہوتا ہے اور یہاں سیڈیے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جناب ہی اس کودے کو ہم ریسیکل کر کے کچھ روڑ بنا رہے ہیں لیکن ایک روڑ بنی اس پہ بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بتایا تھا کہ یہ جو روڑ بنی ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کی روڑ ایپ ویسٹ منجمنٹ سے بنائی گئی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے آج پھر میں سندو صاحب کی انہی تاروں کو چھڑوں گا کہ سندو صاحب سیڈیے والے تو بڑا زوردار طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ویسٹ منجمنٹ کو ہم ریسیکل کر کے اس کے ذریعے پورے اسلامباد میں سڑکوں کا جال بچانے جا رہے ہیں سندو صاحب آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگر صاحب خیر دب ہوں تو میں اس طرح نگیٹ نہیں کرتا کہ ہر کسی کا اپنا آکہ ہے میں تو کچھ حقائق بیان کروں گا پہلے بات تو یہ موسیل ویسٹ منجمنٹ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ ایک تو میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ایم ایسی کا تیسز یو سی ای لنڈن میں اور میرا پی ایچ لیگا تیسز دونوں ہی موسیل ویسٹ منجمنٹ پہ ہے تو میں بالکل اس کی نیٹی گریٹی جو ہے نا اس سے گزراؤں تیسرا مجھے ہے کہ میں ایس ڈی جی سیوک منجمنٹ میں نے سرو کیا ہے فارے لانگ ٹائم تو اس کی جو آپریشنل کامپلیکیشنز ہیں وہ بھی میرے ہاتھ سے گزری ہے تو میں سیمپل پہلے تو وان لائنر آپ کو کہوں گا کہ ابھی تک محلوب میرا خیال ہے کہ سینیٹیشن سٹاف وہ ڈیپریشیٹ کہ جتنا میں خود فیلڈ میں بھی اور ان سب کو بھی محلوب ڈیفرنٹ انیشیٹیفز بھی لیے پروگرامز بھی لانچ کیے اس کے باوجود میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم ون پرسنٹ جو ہم میسپل ویسٹ منجمنٹ کونسپٹس ہے ون پرسنٹ بھی ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے کہ میں اور ریکارڈ کروں کیونکہ میں اپریشنل کمپلیکیشنز کو بھی ڈیل کیا میں نے اور لٹریری بھی صحیح آج اب بات آ جائیں کہ ہم اس سب جیٹ کو ون بائی ون لیں گے آج ہم بات کریں گے میسپل ویسٹ کولیکشن جس کو ہم دور ٹو دور کولیکشن کہتے ہیں صحیح کیونکہ جو جتنے میسپل ویسٹ منجمنٹ کے کمپوننٹس ہیں انکلوڈنگ ریسائکلنگ یہ اپس میں انٹر کونیکٹڈ ہیں اگر ایک میں فالٹ ہوگا یا کچھ ڈیفیشنسی ہوگی تو وہ دوسرے پر اس کا ایمپیکٹ آتا ہے نہیں سندو صاحب اس پہ ہم اس دنی گہرائی میں جانے سے پہلے پبلک کو تھوڑا سا یہ نہ بتائیں کہ اسلامباد کا ایریا کتنا ہے اور کتنے ایریا میں یہ سینیٹیشن بلکل اسلامباد کا ٹوٹل ایریا ویسے تو نو سو چھ سکیئر کلومیٹرز ہے لیکن چونکہ ہمارے ناظرین کو محلوب آپ سکیئر کلومیٹر میں کیا جائیں دو سو دو لاکھ پچیس آزار ایک ارز ہے اسلامباد کا ٹوٹل ٹھیک اور سی ڈی اے جو سرویس دیتا ہے وہ صرف سی ڈی اے ڈیویلپ سیکٹرز ان زون ون دیتا ہے اور اس کا ایریا ہم دیکھیں اگر تو زون ون کا جو ایریا ہے وہ عادے سے کم پہ صرف سیکٹر بن سکے ہیں سو بہت حد کی بہت حد کی تو یہ بیس ہزار ایکرز میں سی ڈی اے سرفس دیتا ہے جو کہ ایٹ پرسنٹ اپروکسیمیٹلی بنتا ہے اف دا ٹوٹل ایڈیا آف اسلامباد یعنی باقی جہاں اگر تیرے پاگل اچھی ہے اگر تیرے پاگل اچھی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سی ڈی اے سیکٹرز کا ایریا ہے جو سی ڈی اے نے پلین اور ڈیویلپ کی ہے جہاں تمام سرویسیں سی ڈی اے دیتا ہے زون ون کے اندر باقی جتنے ہیں آپ سمجھے کہے گے فیفٹی فور تھوزنٹ ایکر ایریا ہے زون ون کا تو اس میں سے آپ ٹوئنٹی تھوزنٹ کو دیکھ لیں تو باقی ٹوئنٹی فور تھوزنٹ ٹوئنٹی فائی تھوزنٹ جو ہے وہ انفارمل سیٹلمنٹس ہیں کیونکہ ہاتھ سیکٹر بھی ابھی ہم نے ڈیویلپ نہیں کی ہے تو دس مینز کہ سی ڈی اے جو ڈور ٹوڈور کولیکشن ہے وہ صرف ایٹ پرسنٹ آف دا اسلامباد ایریا وہ پروائیڈ کرتا ہے اچھا زون ٹو میں ہاؤزنگ سوسائٹیز اور انفارمل سیٹلمنٹس ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز میں سوسائٹیز والے کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کرے تو نہ صحیح انفارمل سیٹلمنٹس میں کوئی نہیں زون ٹری میں انفارمل سیٹلمنٹس ہیں زون فور میں انفارمل سیٹلمنٹس ہیں یا سوسائٹیز ہیں یا سی ڈی اے دو موڈل ویلیج ہے کوئی دو دو ہزار کنال کے جس کو پر کرتا ہے موڈل ویج کون کون سا اس میں مارگلہ ٹاؤن اور راول ٹاؤن ٹھیک کہتے ہیں چاک شہزاد لیکن ادھر میں چونکہ رہا ہوں مجھے پتا ہے جو سروس ہے پیچھے جانا ہوں نے اسی طرح ہمک تو میرے بھائی جب آٹھ پرسنٹ میں آپ صرف سروس دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ پہ ایک فیکٹ ہو گئی کودہ اٹھانے کی کودہ دور کولیکشن جہاں صرف ایٹ پرسنٹ آف اسلامباد کو دے رہے ہیں یہ ذہن میں رہے حالانکہ اگر پورے ایریے کا کودہ اٹھائیں تو ری سیکل کرنے کے لیے میرے خیال یہاں سے لہر تک سڑکیں بن جائیں سڑکیں بن جائیں اب بات ہے ایکچولی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دعویٰ نہ کریں ایٹ مائٹ بی کوڈ انشیٹیو لیکن ہو تو صحیح اچھا بہا میں اس کو اپنے ٹاپکز ہٹنا جائیں ایک تو یہ کہ یہ لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آخر ہم کیوں باقی جگہ پہ انشیٹیو نہیں لیتے اب ہے وہاں پہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں سینیٹیشن میں کیا وہ مینسپل ویسٹ منجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں کیا ان کی کوالیفکیشن ہے ایکسپیرنس ہے اگر نہیں ہیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیویلمنٹ پیٹرنز میں کس طرح کا سسٹم لانا ہے زون فور کا مجھے پتا ہے بار اگودے سے ایوری ویئر لوگوں نے اپنی کو لوکل انفارمل ارینجمنٹ کی ہوئی تکی ہوئی ہے اب ہم آ جائیں کہ جب ہم ایٹ پرسنٹ ایریا جائے اس میں سے ٹوٹل سرویس دیتے اور ہم ویسٹ کولائٹ کرتے ہیں ایرسپیکٹیو کتنے ٹانز ہیں جو آج کا لیٹسٹ ان کا سروی دوہزار ٹیس میں آیا ہے جسے میں اگری نہیں کرتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ فگرز غلط ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل ایکسرسائز پہ کی تھی انہوں نے کوڈ کیا ہے جی پوائنٹ فائیو نائن کیجی پر پرسنٹ پر ڈے کولیکٹ ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے ایک تو وہ ہنڈر پرسنٹ کولیکٹ نہیں ہوتا میں لگاتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ کولیکٹ ہو گیا اب ایٹ پرسنٹ کا نائنٹی پرسنٹ آپ لگا لے وہ آگین ٹھیک ہے سر اب بات یہ ہے کہ آگیا آگیا ویسٹ کتنی ہے کولیکشن کیا ہوتا آپ سے کہ پلاسٹک ویسٹ کتنی ہے جو ان کی اپنی سٹیڈی جس کو میں کوڈ کر رہا ہوں اس میں میکسیمم نائن پرسنٹ ہے پلاسٹک ویسٹ ملی آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کوانٹیٹی میں تو وہ کہتا ہے پلاسٹک ہے برطن ہی آپ لے سکتے چاہ جا کے آپ اس کو یوز کر کے سڑک بنا لیں نمبر ٹو کیا اسلام بات میں ہے کوئی پلاسٹک ری سائکلنگ کا کوئی میکنیزم ہے نہیں ہے صرف وہی ری سائکل ہوتی ہے جو ہمارا ورکر یا فری لانسر جو ہے وہ کرتا ہے وہ کتنی کوانٹیٹی ہوگی مجھے ایک باپ بتا ہے کہ عام آدمی شہری جو ہے کہ کبھی کسی نے جا کے چیرمین سی ڈی اے مجودہ ہوں یا پچھلے ہوں یا اس سے پچھلے کسی نے نہیں جا کے کہا کہ جناب یہ جو ہمارا کودہ ہے اس کو ری سائکل کر کے آپ سڑکیں بنا دیں جب شہریوں کیونکہ ابھی اتنا شعور نہیں ہے سچی بات یہ ہے لوگ باہر تو دیکھتے ہیں لیکن ایدھر ان کو پتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے ایسا نہیں ہے اس کے باوجود سیڑھیے والے خود بخود کھچے کیوں مارتے ہیں چلو اس کو تو میں اب اس سسٹم کی بات پہ آجوں محلوب یہ صرف میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی میں کہتا ہوں کہ یا جو گورنمنٹ اوفیشلز اوفیسرز ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں یا کیا ہے ساتھ سے بتائیں اگر ایک کام اس سے نہیں ہو سکتا تو مجھے وہ کلیم نہیں کرنا چاہیے یہ اتاروں کی بدنامی ہوتی ہے میں نے تو آپ کو فیکس ہے فگر دیئے اب ہم آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہوگا کیسے نمبر وان پہلی بات تو جو سیڈی ایس سیکٹرز ہے جس میں یہ دور ٹو دور کولیکشن سرویس ہے میرے بھائی سب سے پہلا سسٹم ہوتا ہے سٹورج ایڈ سورس یعنی جہاں یہ ویز جنریٹ ہو رہی ہے گار کمرشل وہاں پہ آپ کو ٹو بین سسٹم انٹرڈیوز کروانا ہے چلو بین زمینگے پڑھتے ہیں ٹو پلاسٹک ویگ سسٹم آپ لے ہیں پلاسٹک بیگ فوری طور پہ آگا پلاسٹک بیگز کا کہہ رہے ہیں ایکچلی اس میں بائیو ڈیگریڈیبل بیگز آپ دے ہیں ٹھیک ہے سر اب یہ ہوگا جی جب آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا جناب میں نے یہ انیسیٹیو لیا تھا میں نے ایف سیون میں ایف سیون ون میں مجھے یاد ہے ایک پی ٹی آئی کی کانسلر ہوتی تھی سبا کمرشاہ نام تھا اس کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تو بڑا خصیص سل رہا لیکن جا میں ڈی جی سیوک منیمنٹ سے ٹرانسفر ہوا یا میں نے جو بتایا ایونڈ میرے ساتھ میل ملا کے کیا جس کا اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں سپریم کورٹ سے مجھے ریلیف بھی ملا ٹھیک ہے سر تو اس وقت یہ پروگرام بند ہو گیا جو انیسیٹیو میں نے لیا تھا سو وڈ سیڈی ہیس ٹو ڈو میرے بھائی پہلا کام میسپل ویسٹ منیمنٹ سپیشلسٹ ان کو لگایا جائے جن کی کوالیفکیشن ریسرچ اور ایکسپیرنس ہو نمبر دو اس کا سب سے پہلا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کر کے ٹو بیک سسٹم انٹروڈیوز کو رہا جائے کہ جناب آپ جو آپ کا ڈرائی ویسٹ ہے اس کو ایک بیگ میں رکھیں ویٹ ویسٹ کو ایک بیگ میں رکھیں بڑا آسان اس میں سیڈی سٹاف کی ایفیشنس سے بھی بڑھ جائے گی کیونکہ جب وہ کٹھا کرتے ہیں ایک سے اس کا وزن بڑھا ہو جاتا ہے دوسرا پھر اس کے سوٹنگ کرتے رہتے ہیں تو میرے بھائی جو سٹوریج ایڈ سورس ہے سب سے پہلے سیڈی یہاں پہ کام کریں اور اس کی جب ڈور ٹو ڈور کلیکشن میں ویڈن ڈیویلپ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے تو ایک اور پروگرام چاہیے صرف ویسٹ کرنا کہ باقیوں میں کیا کرنا ہے کیونکہ میں انہوں سے اس کے لئے انٹیگریٹڈ میسپل ویسٹ میرم سسٹم ڈیزائن کیا ہوا اپنے تھیسز میں تو میں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں اور گھنٹوں بات کر سکتا ہوں تو میرے بھائی سب سے پہلے جو ان کے اپنے پلانڈ اینڈ ڈیویلپ سیکٹرز ہیں جو کہ لیس ان ایٹ پرسنٹ آف اسلامباد ایڈیا بنتا ہے وہاں پہ یہ ویسٹ سٹوریج ایڈ سورس جو ہے وہاں پہ لوگوں ساتھ بیٹھ کے ٹو بیگ سسٹم یا ٹو بین سسٹم انٹریڈیوز کریں ابھی بہت سارے لوگ پیرس بنانے چال پڑتے ہیں اس کو پاکشان بنا پیرس رہنے دیں پہلے آپ ڈرائی اور ویٹ ویسٹ کو لاکر والے پھر لوگوں میں اویرنس آجاتی ہے کہ دس سورس آف انکم انسٹیڈ آف ویسٹ پھر روزر لگ جاتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے چیئرمن صاحب کے لئے کہ یا ایم سی اے جو بھی ہو کہ بھائی میرے آپ ایک اوور سینگ کمیٹی بنائیں جو منتلی اس کے ایک میٹنگ کریں فری آف کاسٹ وولنٹیئرز وہ نہیں ہیں تمہارا وہ مودھ غائی کے ڈر ڈر لاکھ مل جائے نو 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 وولنٹیئرز ہے شہر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے بھائی وہ اس کو اوورسی کریں لوگوں کے ساتھ میٹنگز کریں سی ڈی سٹار بیٹھیں تو آپ سٹوریج ایڈ سورس کو جب آپ امپروف کر لیں گے پھر آپ ریسائکلنگ کی طرف جائیں گے دوسرا جب مکس ویسٹ ہو جاتی ہم اس کو کہتا ہے انٹر منگل ویسٹ مکس اپ تو میرے بھائی اس میں جو آپ نے ریسائکلنگ کرنی بھی ہے جو آپ نے ریسائکلنگ کرنی بھی ہے اس کی ویلیو ہی نہیں رہ جاتی مجھے معلوم ہوا تھا سندو صاحب کہ وہ جو انہوں نے بنائی ہے پلاسٹک کے اس سے سڑک بنائی ہے اس میں آپ نے کوئی فرانسک بھی کروا رہے ہیں اس میں جی میں ٹیسٹ بیجا ہوا ہے اچھا انشاءاللہ جلدی آ جائے گا ملو پھر رپورٹ آ جائے تو پھر پروگرام کریں پھر اس پہ کریں گے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب سندو صاحب تو ناظرین یہ صورتحالہ شہر کی صفائی ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اگر تھوڑا سا دماغ سے کام لیں یہ ہمیں تھوڑا سا آگے تو لے جاتے ہیں سیڈیے والے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریسائکل کر کے سڑک بنا دیا اب اس جو ریسائکل کر کے پلاسٹک سے جو سڑک بنائی گئی ہے وہ تو اس کی حتمی ریسائلٹ کے حوالے سے فارم فورٹی سیون پہ آپ کو ریسائلٹ نہیں دیں گے فارم فورٹی فائل پہ ریسائلٹ دیں گے سندو صاحب نے جو اس کا فرانزک کروایا جب وہ رپورٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے کہ نتیجہ اس کا کیا ہے داندلی ہم نہیں کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوا دو لاکھ اکڑ پہ مشتمل یہ علاقہ ہے اور آپ صرف آٹھ پرسنڈ کا کوڑا جو ہے کٹھا کر رہے ہیں اور باقی کو آپ نے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے اسی لئے شہر میں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور شہر کا ہلیا بھی بگڑ رہا ہے تو اس کا اگلا پروگرام انشاءاللہ بڑی جلدی ہم کریں گے کہ باقی جو علاقے ہیں جہاں پہ کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا ہے جو ڈیویلپ سیکٹر نہیں ہے بارہ کو ہوا ہے ترنول ہے سیالہ ہے ہمک ہے جی بارہ ہے یہ سارے کی سارے ان علاقوں میں کوڑے کا کیا سسٹم انہوں نے منطارف کروایا اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام صرف رسند صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ